سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے پینڈورا باکس کھول دیا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے انہیں اپنی اہلیہ کے تصویر وارل ہونے پر نون لیگ پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کے حکمات دیئے شہباز شریف کے خلاف چھپن کمپنیز کے کیس پر انکواری ہی موجود نہیں تھی باجہ عاصف وداری کیس میں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا سینئر صحافی مطیولہ جان کو دیئے گئی انٹرویو میں مشیر میمن انکشاک کیا ہے خاتون اول کی ایک عام سی تصویر سوشل میڈیا پر آئی جس پر مجھے پاکستان کے سب سے بڑے آفیس میں بھلایا گیا کوئی تصویر آئی تھی اس کے حوالے سے بھی ہو رہا تھا کہ یہ ٹیررزم کا کیس ہونا چاہیے ٹیررزم کی ایک دیفنیشن ہے کانون میں تصویر بھی ایک نارمل تصویر تھی ہائی ایسٹ آفیس ہے پاکستان میں اس آفیس سے وہ مجھے بھلایا گیا یہ تصویر آگئی تو اس طرح کریں امران خان صاحب تیرزم کی دیئے میں نے کہا ہائی ایسٹ آفیس تو پھر آپ سے کہا جائے رائے رائے اس کی ایکشن نہیں ایکشن نہیں اور خلا نہیں نہیں کیا میں نے کہا جی کس کا نام دیا گیا مریم کا جی ہاں ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کے حوالے سے کہا جائے مطیولہ جان نے ان سے سوال کیا کہ امران خان کیا چاہتے تھے جو آپ ان کی مراد پوری نہیں کر رہے تھے جس پر انہوں نے کہا جن کیسز میں نیب کی عزت افضائی ہو رہی ہے ان میں ہماری عزت افضائی ہونی تھی حالانکہ شہباز شریف کے خلاف چپن کمپنیوں کے کیس میں انکواری ہی موجود نہیں تھی شہباز شریف صاحب کے حواہ سے کیا پرٹیکلر خواہش تھی جو امران خان صاحب چاہتے تھے وہ جو آج کل چل رہی ہے چیزیں پہلے بھی چلتی رہی ہے حمزہ شہباز اور دوسری جو ان کا بیٹا ہے وہ سلمان شہباز اور پھر ان کی پوری فیملی چھپن جالی کمپنیوں کا تو وہ کیا چاہتے تھے اور آپ نے کیوں انکار کیا میں نے اس نہیں انکار کیا تھے دو دو وجوہات تھے خواجہ آصف غداری کیس پر بشیر میمن انکشاف کیا کہ کیس بہت عجیب تھا کیونکہ اس میں ثبوت کچھ نہیں تھا لیکن کابینہ نے اجازت دی تھی تحقیقات ہوئیں لیکن شواہد نہیں ملے خواجہ آصف کا جو کیس تھا وہ بڑا عجیب سا کیس تھا کہ وہاں پہ انہوں نے یہ آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی کیا وزیر دفاع تھے وزیر دفاع تھے تو غدداری کا پرچہ ہوتا ہے غدداری کا پرچہ لیکن اس کے لئے ایویڈنس ہمیں چاہیے ہوتا ہے نہیں ایویڈنس تھا کہ ایویلیبل ایویڈنس کیا کچھ بھی نہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ الیکٹر کے مالک کمپنی ایبراج گروپ کے خلاف انکواری پر وزیر آزم نے برا منایا حمران خان صاحب کیا چاہتے تھے ان کے خیال میں کہ ایف ایئے نے بہت بہت خراب کیا حکومت نے بشیر میمن کی پینشن روک لی تھی جس کے خلاف انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو گزشتہ دینوں عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا سابق ڈی جی ایف ایئے بشیر میمن نے انکشاف کیا کہ وزیر آزم عمران خان خواجہ آصف کی وجہ سے پریشان تھے انہیں مشورہ دیا کہ اسمبلی میں تقریریں ہوتی رہتی ہیں وزیر آزم نے ان سے کہا کہ تم خواجہ آصف اور نواز شریف سے گھبراتے ہو احمد نورانی کی ٹویٹ پر وزیر داخلہ ایجاز شاہ نے کہا کہ کارروائی کرو ایجاز شاہ کو کہا کہ کارروائی نہیں بنتی اگر کرنی ہے تو عدالت جائیں ایجاز شاہ نے کہا کہ اس کی تانگیں توڑ دو میں عدالت نہیں جاؤں گا اور ان کا خاص طور پر یہ خیال تھا کہ چونکہ خواجہ آصف اسمبلی میں بہت زیادہ تقریریں کرتے ہیں میں نے کہا اسمبلی کی تقریر پر کوئی کوئی ایف ایئے تھوڑی ایکٹیو ہوتی ہے یا آپ نے کہا ہوتی ہے یس میں آپ کو مطیع اللہ اجان صاحب آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں اس کے آپ کو گوابی ملیں گے اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو کوئی نہ کیوں میں نے میں پہلے بھی یہی کرتا رہا ہوں بلکل سی دوسری انڈ کیسے ہوئی میٹنگ انڈ میٹنگ یہ ہوگی کہ پرامس صاحب اٹھ گے اپنی کرسی سے اور پھر ظاہر ہے پرامس صاحب اٹھ گے تو ہمیں بھی اٹھنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ تم جو ہے وہ گھبراتے ہو میں نے کہا جی میں گھبراتا ہوں میرا کیا تعلق ہے مجھے یہ بتا رہی یا تو کوئی تعلق بتا رہی کس سے گھبراتے کس سے خواج عاصف سے میاں نواز شریف سے میں نے کہا میں نے کہا یہ میں سندھ کا رہنے والا مجھے وہ جانتے بھی نہیں ساتھ اور وہ بھی تھے تو کیا کہا بگر اجاز شاہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ وزیر داخلہ تھے یہاں تو ابھی نہیں نہیں آئی تھے تو انہوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میں منسٹر انٹیریر ہوں تو مجھے میرے لئے کسی نے کہا ہے تو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میں نے کہا ہے بلکل ہونا چاہیے لیکن کانون یہ کہتا ہے تو پھر منسٹر انٹیریر دکھی ہونا میں کوٹ ہے جوہاں آپ نے اجاز شاہر کہا ہے نہیں انہوں نے کہا میں نے کہا میں کوٹ ہے جوہاں تو میں نے کہا صرف ہوتھ کتھی جانا اچھا میں نے کہا کوٹ ہی جوہاں گی نہیں نہیں یہ کیا بات تھی میں کوٹ کیوں جاؤں ٹنگیں تو اڑھ دو یہ کر دوں میں نے کہا اچھا بگر اجاز شاہ نے کہا نبی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے سابق ڈی جی ایف آئی اے نے بہت بڑے انکشافات ہیں جو کہ ہوئے ہیں خصوصاً وزیر آزم عمران خان کے حوالے سے کہ جب ان کے اہلیہ کی تصاویر وارل ہوئیں تو نون لیک پر دہشت گردی کا مقدمہ بنانے کا بھی انہیں کہا گیا کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا سرات ہوں گے اس کے آنے والے دنوں میں بہت شکریہ دیکھیں اس گفتگوز سے ہمیں یہ خوبی پتا چلتا ہے کہ یہ کس قسم کا طرز حکومت ہے اس مظام کو کیسے چلائے جا رہا ہے اور اس کے شاہر ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو یہ پوائنٹ ہے اور کرنے والی بات یہ ہے اس وقت اور سوچنے والی کہ جو کچھ بشیر میمن صاحب نے کہا یا اس سے پہلے جو چند چیزیں اور سرفیس ہوئی ہیں مقتلی ذرائع سے وہ پبلک میں پہلے آ چکی تھیں حتیان کہ دوہزار چونہ کے دھرنوں کی سٹوری جو ہے اس کے آگے بھی یہ کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کچھ آ چکا تھا اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں پہلے ایک حکومت کو لپیٹا گیا اور اس کے بعد ایک ایسے سلط کی گئی جس کا وزیر داخلہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جہشت گردی اور غداری کے مقدمے درج کیے جائیں سیاسی مخالفین پر اور ایک سابق عمران خاندان جو ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے اور اس کے لئے کسی قانون کسی آئین کی پرواہ نہ کی جائے بس راستہ نکالیں اور وہی ڈائلوگ بولے کہ آپ بلا وجہ کبرا رہے ہیں جیسے وزیراعظم صاحب نے اکثر لوگوں کہتے ہیں کہ آپ میڈیا سے نہ گھبرائیں یا فلانسانہ گھبرائیں یہ کرتے جائیں اور خود وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں یہ گھرار کی نشان نہیں ہے نا یہ قاعدہ قانون کی چیزوں اور آپ کو اتبار نہیں ہیں اور آپ اداروں کو بدردی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں بشیر ومن صاحب کہتے ہیں میں نے انہوں نے بتایا بھی یہ ہے کہ آپ نے نیپ اس کام سے لے رکھا اور اس سے لیتے جائیں ہمیں افتا ہے کو اس میں کیوں ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی قانونی اختیار ہی نہیں نہ کوئی محک مرنا جواز ہمارے پاس کمشی کام کر سکیں نہ ہی وہ کیس بنتا ہے اگر آپ نے وکٹمیزیشن کرنی ہے تو نیپ اس کو صلو کرتے رہیں لیکن ان کو انسیسٹ کیا جاتا رہا اور پھر ایک افسر جو ایماندار ہے ایک افسر جو قائد قانون پر شلتا ہے اس کو تنگ کتنا کیا گیا کہ پنشن کی گیٹ چلی گئی تو پاہدنے پیرے پینک سے نکروا لیا گیا تیرے سامر آئی کورٹ نے انگے بشیر محمد صاحب دنگر علیو ملا تو یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ پنورا بکس تو بہت پہلے کھل چکا ہے یہ نیت میں ان کے شاہ فاجر صاحب نیت میں آرہے ہیں جو لوگ اسے پنشن صاحب کام کر رہے ہیں ان کو بھی اندازہ ہوا ہے اور ان کا بھی مسئلہ بڑا ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید باتیں بتا سکتے ہیں نوکری پر رہتے ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ دراہیت سے پاسیں نکر رہی ہیں اور نکل دی جا رہی ہیں یہ سارا سسٹم ہی جا رہی ہے کانونی طور پر چل رہا ہے اور مقام احساس ہے مقام احساس ہے کہ کوئی نوٹس لینے والا نہیں ایک دور تھا کہ جب ہماری جویشری کی بات بات پر سڑک پر پانی کھڑا ہوتا تو نوٹس لے لیتی تھی آج آلمگ یہ ہے کہ بڑے سپڑی چیزیں آرہی ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ تو غطاری کی ایک مختمے کا کتنا بڑا تماشا بنا اور بعد میں مخافت زبانے کا کہا گیا اور ایک عجیب وغریب سور دل پیدا کر دیگی تو یہ تماشا ہو رہے ہیں ادارہ کو بے دردی سے استعمال کیا جانا میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں صحابت کے ساتھ قانون کا بھی چھوٹا سا طال دے لہوں اداروں کو اس طرح سے استعمال کرنا نہ صرف قانون کی خلافردی ہے بلکہ سریحم آئین کی بھی خلافردی ہے اب کیس بندہ کی دی مندہ مجھے نہیں پتا یہ آگے پریکٹسنگ لائرز رہیں گے لیکن یہ بقیدہ میں سمجھتا ہوں اس ریاست کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس نظام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آئین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے انصاف کے درجیاں بکھیری جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں نوٹس لینے والی ہیں لیکن چونکہ یہ ایک پیج ہے اور پھر اللہ ان کو امیونٹی اصل ہے تو وہ اس کو جو ہے کر رہے ہیں لیکن یہ سلسلہ رکھے گا نہیں یہ سارا کیس بن رہا ہے اور الٹی میڈیا سب ان کا کیا کر ہے ان کے سامنے آئے گا یہ ممکن نہیں ہے کیا آپ جست تک آگے چلے جائے اور بچے رہے ہیں نوی صاحب ساتھ رہے گا سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینلسٹ ہیں انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں سلیم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا دعوے تو ہر روز ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر بیانات ہم دیکھتے ہیں کہ جی ادارے آزاد ہیں اداروں پر کوئی پریشر نہیں ہے اور کوئی انہیں استعمال نہیں کر رہا لیکن یہ جو بشیر میون صاحب کے انکشافات ہیں یہ تو کچھ اوری کہانی بیان کرتے ہیں سر مہترہ میں نویر چوری صاحب میں ان کے ساتھ شدید اختلاف کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کو سپریم کورٹ اف پاکستان نے صادق اور امین قرار دیا ہے نے صادق اور وہاں دیا گیا تھا اور چھوٹا ساتھ نیب کے ساتھ میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ آپ کو پر دیر سے ہیں ان میں پرک لائے ہیں اب بیان کر ساتھوں کا نام خود نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ بڑے بڑے ساتھ میں بھی ہے ان کے بارے بھی ہے جی کس سلیم مخاری صاحب آپ کی آواز ہم صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فل وقت بہت شکریہ آپ کا